تحریکی عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی تیاریاں فائنل راونڈ میں داخل مولانا فزدر احمان کا نواز شریف اور عاصف زداری سے تیلیفون اکراب تھا تاریخ کے تاگن پر مشاورت نمبر گیم اور دیگر سیاسی امور پر بھی تبادلے خیال لاہور میں متوالوں کی بڑی بیٹھک شہباز شریف کی رہاشگاہ پر اجلاس تمام لیگی ارکان پیر کو اسلام آباد طلب تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگی امران خان کو گھر بھیجوا دیں گے آج صرف زداری کو پکا یقین اسلام آباد میں صادق صدر سے سینئے پی پی رہنماؤں کی ملاقات حکومت کے خلاف فیصلہ کن مارکی کی تیگاریوں کا جائزہ وزیر عظم تحریکی عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے پرازم ہوم وقت مکمل نمبر بھی پورے ہیں ارکانی پنان دکھے ہم کہیں جا رہے ہیں نہ ہی ایسا سوچ آ جائے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے وزیر عظم امران خان کے ارکانی کامی اسمبلی سے گفتک لئے ہم تو امران کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس تین دن ہے کتھ پتلی تین دن چلے جاؤ ہمت ہے تو اسیبلی تو رو ہمارا آمنہ سامنا ہوگا مقابلہ ہوگا یہ تو بزدل ہے بزدل ہے آپ کا وزیر عظم کبھی نہیں مانے گا تو ہم پھر بہنچ رہے ہیں ہم بہنچ رہے ہیں اسلام آباد ہم جمہوری حملہ کریں گے ہم کتھ پتلی سے ٹکرائیں گے ہم کتھ پتلی کو بگائیں گے صاف و شفاف الیکشن کروائیں گے کتھ پتلی کے پاس طرف تین دن باقی امران خان استیفہ دے اور گھر جائیں یا ہمت ہے تو اسیبلیاں توڑیں اور میدان میں آئیں ورنہ اسلام آباد پہنچ کر جمہوری حملہ کریں گے سیلیکٹڈ کو بھگائیں گے اور ملک میں عوام حکومت لائیں گے ملاول بھٹو زردانی کی پھر للکا ہمارا لانگ مارچ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے ہمارا لانگ مارچ صرف و صرف امران خان کی ناکام پالیسیوں اور اس ملک میں جو معیشت کی تباہیت سے کی ہے اس کے خلاف اس شخص سے اپنے پارٹی کے لوگ بھی پریشان ہیں اور اس کی ناکامیوں کا بوجھ ان کے پی ٹی آ کے ممبر یا جو آزاد ممبر ہیں یا جو علائیز ہیں وہ اس کی ناکامی کا بوجھ اپنے کندے پر لیے نہیں چاہتے خورششاہ کی لانگ مارچ ہڑ کر اہم مشن پر اسلام آباد آمد اساملی اجلاس کی ریکوزیشن آن آدم اعتماد سے مطالق معاملات تیگر میں آیا ہوں پیپلز پارٹی حکومت نہیں صرف وزیراعظم کے خلاف برسرے پیکار ہے بارہ سے تیرہ حکومتی ایم این ایز اپنا فیصلہ کر چکے امنان خان اپنی جماعت چہدریوں کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے پی پی رہنماں کی گفتگو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لاہور پہنچ گیا شرکا کے لیے ٹینٹ سٹی قائم آج رہے میں داخلے کا پلان ناصر باغ میں دو پہر دو بجھے جلسہ ہوگا ویلاوال بھٹو کے خطاب کے بعد جی ٹی ڈوٹ سے اسلام مبادرابان کی شیڈیور بلاوال بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو رابل پنڈی میں خوش آمدید کہیں گے صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں آپ کرکٹ کے بعد آ جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو کرکٹ کے دوران بھی اگر آپ آتے ہیں میں تو کل بھی کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے چائشہ بھی پلا دیں گے آپ تو اٹھالیس کے بعد بہترمہ گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے بلاوال اپنے مٹھی بھار کارکنوں کے ساتھ تراول پنڈی آ جائے کوئی ٹینشن نہیں انہیں کیبن میں بٹھا کر چائے پلائیں گے آدم اعتماد اپوزوشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا ہے پواہ چہدری کا تنس حاصف زدداری نے ہانس ٹریننگ کی منڈی لگا رکھی ہے سیاسی مخالفین کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا شفقت محمود کا دعاویٰ پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گرانے کی تیاری معاملہ تیب وزیراعظم کے سابق ارجمان ندیم افضل چند آج کھلاری سے جالے بن جانگے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں ہوگا تحریک انصاف کا حقوق سند مارچ روان دوام افاقی وزراء کی قیادت میں شرکا کا حیدر آباد میں پڑاؤ اپوزیشن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی ہماری جنگ سرداری مافیا کے قیدہ آپ ہے شاہ محمود قریشی اور علی زیادی کے پتا سانہ پشاور کے مزید پانچ سخمی دم توڑ گئے شہدہ کی تعداد باسٹ ہو گئی پانچ کی حالت نازک کوہاری چوک میں مزید گیارہ افراد کی نماز جنازہ آدھا شہر کی فضا سگوار اسے خانی بازار بند حملہ آور دو سہودتکاروں کے ساتھ رکشے میں آیا ایک اور سسٹیوی فوٹیج منظر عام پڑا گئی پشاور دھوا کے میں ملاوستین و ملزمان کی شناخت ہو گئی خیبر پختونخواہ پولیس اور تحقیقاتی ادارے دہشت کرنی کے واقعے کی تحت تک پہنچ گئے ایک دو روز میں اسے میدانوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ففا کی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیڈیو پیغام یوکرین میں خوصے طلبہ بے یار و مددگار کوئی پوچھنے والا نہیں یوکرین سے واپس پہنچنے والا پہلا طالبہ علم پاکستانی زفارت خانے پر پرس پڑا اپنے ہم وطنوں کے لیے زفارتی حکام کا کرتار زیرو ہے کراچی کے رہائشی جنید حسین کی گفتبو روس یوکرین جنگ کا گیار واروز لڑائے کے باعث فسے عوام کو نکالنے کے لیے انسان رہداری بنانے کی تیاریاں موسکو کا دو شہروں میں سیز فائر کا اعلان یوکرینی قوم پرسوں پر پانچ ہزار سے زائد غیر ملکیوں کو یہ خمال بنانے کا الزام یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے کا معاملہ مسترد ایسا کرنے سے تباہی ہوگی پورا یورپ لپیٹ میں آ سکتا ہے تیسری عالمی جن چھڑنے کا خدشہ بھی پیدا ہو جائے گا لیٹو چیف کا مواقف ناول پنی تیس کا آج تیسرا روز آسٹریلیا بغیر کسی نقصان کے پانچ رنز سے کھیل دوبارہ شروع کرے گا پاکستان کی پہلے اننگز چار سو چہتر رنز چار کلاری آؤٹ پرٹیکلئر امام الحق اور عزر علی کی سنچلیاں نیوزی لینڈ میں آئی سی سی ویمن کرکٹ وال کپ چاری مگے ونٹ میں آج پاکستان اور بھارت کام میں سامنا تیگاری اچھی ہے روایتی حریف کو شکست دیں گے کپتان بسمہ ماروخ اور شین وان کی موت کیسے ہوئی تھائیلانڈ میں پولیس کا وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا اعلان لیجنڈری سپنر کی مگت آسٹریلیا بھجوانے کے لیے تحقیقات